میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں کھل کر کہہ رہا ہوں وہ جو واقعہ سرون اگر میں ہوا مندلی سے اتحاد المسلمین اس کی مضمت کرتی ہے کنڈم کرتی ہے ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں اس لیے کہ اسلام میں شادی جو ہوتی ہے دو مسلم مرد اور مسلم خاتون میں ہوتی ہے تو ہی نکاح ہوتا ہے ہندو میریج ایکٹ میں آپ کو ہندو ہونا ضروری ہے تب ہی آپ کی شادی لیگل ہوتی ہے سمجھنا بات کو آپ یہ یہ سمجھو پوائنٹ کو ہے تو یہاں پر بھی چورپور بہت شروع ہو جائیں گے انہوں نے شروع کر دیئے دیکھو انہوں نے ایسا حال ہے کہ فز گئی رضیہ غندوں میں حال ہو گیا میرا تو مسلمانوں میں نکاح دو مسلم مرد اور عورت میں ہی نکاح ہو سکتا ہے نا یہ ایکٹ ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہندو میریج ایکٹ میں دو ہندووں کے درمان شادی ہوتی چاہے اسپیشل میریج یاک کا بھی پروویشن اس میں ہیں یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی خانوناً اس کو اجازت ہے خانوناً اس کو اجازت ہے اس نے شادی کر لی تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شہر کا ختل کرے خانوناً جرم ہے اسلام میں بدترین جرم ختل ہے بدترین جرم ختل ہے یاد رکھو آپ جو وہ معصوم لوگوں کا ختل کرتا ہے وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگا حساب کتاب کے دن کہ یا اللہ یہ خلا شخص مجھے مارا تھا اب تو میرا حساب کر آپ نے کیوں مارا اس بچے کو میں کنڈیم کرتا ہوں کھلے کھلا بول رہا ہوں آپ کو آپ کو پسند نہیں تھا ٹھیک ہے آپ پھر لینا تھا وہ پسند نہیں ہے ٹھیک ہے جاؤ تو مگر آپ نے ظلم کیا غلط حرکت کی اور مندلس اس کا کنڈیم کرتی ہے شادی نکاح دو مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے اسی کو نکاح بولتے مگر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جا کر اس بچی کے شہر کو ختل کر دیں ظلم ہے یہ یاد رکھو درو اللہ سے قرآن کریم کی علمائدہ کی سورہ علمائدہ کی آیت نمبر بتیس کو پڑھو جا کر آپ اللہ سبحانہ وتعالی فرمانے کہ اگر کوئی ایک ناحق انسان کو ختل کرے گا اس نے پوری انسانیت کو ختل کرنے کے برابر کسی نے اگر ایک کی جان معصوم کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کو بچایا پڑھو جا کر آپ موزہ جا کریم ہے موزہ جا کریم ہے موزہ جا کریم ہے موزہ جا کرنے کے بارے موسیقی